لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا عالم برزق کے چند اور حالات اور واقعات پڑھتے ہیں اور اس زمن میں بعض چیزیں ارواح کو مقام اعلیٰ سے روکنے والی ہوتی ہیں مثال کے طور پر قرض کی ادائیگی نہ کرنے کا روح پر اثر پڑتا ہے امام ترمزی امام ابن ماجہ امام بیحقی یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روز کے قرض نہ ادا کرنے کی بنا پر لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس قرض کو ادا کرے اچھی طرح امام دبرانی نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ لائے گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ نے پوچھا کیا یہ کچھ قرض تو نہیں رکھتا لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اسے شخص کی نماز جنازہ کیا پڑھاؤں جس کی روح قبر میں اس کے قرض کے عوض رہن ہیں اور آسمان پر نہیں جاتی تو اگر کوئی شخص اس کے قرض کی ادائیگی کا بوجھ اٹھا لے تب میرا اس پر نماز جنازہ پڑھنا سود مند ہوگا اسی طرح امام تبرانی نے اوسط میں امام بہقی نے اور پھر اسبہانی نے اترغیب میں حضرت سمرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھ کر دریافت کیا کہ کیا یہاں بنو فلاں کے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جسے علم ہو کہ اس کے خاندان کے ایک فرد کو جنت کے دروازے پر اس لیے روک لیا گیا ہے کہ یہ قرض دار تھا تو اگر تم چاہو تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لو اور اگر چاہو تو عذاب میں مبتلا رہنے دو اسی طرح امام احمد اور امام بہقی نے حضرت جابر سے روایت کیا کہ ایک شخص پر دو دینار کا قرض تھا وہ وفات پا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو قطادہ نے اس کے قرض ادا کرنے کے ذمہ داری لی تو پھر آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی پھر ایک روز کے بعد معلوم ہوا کیا تو پتا چلا کہ وہ دو دینار قرض ادا کر دیے گئے ہیں پھر آپ نے فرمایا اسے قبر میں ایک چھنڈک حاصل ہوئی اسی طرح احمد نے سعید اطول سے روایت کیا ہے کہ میرے والد نے بعد از وفات تین سو درہم ترکے میں چھوڑے تو میں نے خیال کیا کہ ان کے ہوایعال پر خرچ کر دوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا والد اپنے قرضے کے نہ ادا کرنے کی بنا پر مقید ہے پہلے اس کا قرض ادا کرو اسی طرح ابن عبد الدنیا نے کتاب من عاش بعد الموت میں شیبان بن حسن سے روایت کیا ہے کہ میرے والد اور عبدالواحد بن زید ایک جہاد میں گئے تو انہوں نے کوئے میں دیکھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھی اندر دیکھا تو ایک شخص کچھ تختوں پر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے پانی ہے تو انہوں نے پوچھا کیا جن ہو یا انسان تو وہ بولا کہ آنا بشرون میں تو انسان ہوں پھر اس نے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو تو اس نے کہا کہ میں انتاکیہ کا رہنے والا ہوں میرے رب نے مجھے وفات دی اور اب مجھے قرض نہ ادا کرنے کی بنا پر اس کوئے میں بند کر دیا گیا ہے اور انتاکیہ کے کچھ لوگ ہیں جو میرا تذکرہ کرتے ہیں مگر میرا قرض ادا نہیں کرتے چنانچہ یہ لوگ انتاکیہ گئے اور اس کا قرض ادا کر کے واپس آئے تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا اور خود کوئے بھی وہاں سے غائب ہو گیا تھا چنانچہ یہ لوگ پھر کوئے کے مقام پر سو رہے تھے کہ رات کو خواب میں پھر وہی شخص آیا اور ان سے کہا کہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا دے میرے رب نے میرا قرض ادا ہونے کے بعد مجھے جنت کے فلا حصے میں بھیج دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے اس لیے وہ جو وفات پا جائیں ان کی تحقیق ہونے چاہیے کہ آیا ان پر قرض تو کوئی نہیں تھا اور ہونے کی صورت میں ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی موسیقی